نمسکار دوستوں دسہرے کی آردک صبح کامناوں کے ساتھ ڈیلی نیوز الیٹ سواگت کرتا ہے آپ کا بہت بہت تازہ اپ ڈیٹ کے ساتھ ڈیلی نیوز الیٹ لکھ رہا ہے مدیبردیش کسان سماچار کملناس سرکار کی دو بڑی خبریں اور کسان کرجمافی کے دوسرے کی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے جو کہ ہم لکھ رہے ہیں دوستوں تو خبر ان تک ضرور دیکھئے گا اور رجے پال لال جی ٹنڈر نے کملناس سرکار کے دہ دیش کو منظوری دیئے تو جان یہ دونوں بڑی خبریں ساتھ یہ آپ کو بتا دے اگر آپ یہاں پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ساتھی بیل آئیکن دبانا مت بھولئے گا بڑی خبروں کے لئے اپنے جیون میں اپیو کی خبروں کے لئے تو دوستوں آج کیے بڑی خبر سٹارٹ کرتے ہیں تو جان یہ دوستوں نمط سے لوگ سبا چناؤ کیا چار شہی تھا لگنے کے بعد سے اب تک پردے سرکار نے کرج مافی کا پورٹل نہیں کھولا ہے اکیلے نمط جلے میں چوبیزار دو سو ترینڈ میں کسانوں کا قریب ڈائی عرب روپیہ کا کرج ماف ہونا باقی ہے تو بتا دے دوستوں یہ بڑی اپٹیٹ ان میں سے جو لوگ اتیورشٹی بار سے پیڑیتے ہیں ان کے لئے تیس ستمبر کو سی ایم کملنات نمط میں دو دو لاکھ کے کرج مافی 15 اکٹوبر سے پہلے کرنے کی گوشنا کر گئے تھے تو دوستوں خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا لیکن کرسی منترالیہ کا پورٹل نہیں کھولا ہے اس سے اب تک خاتوں میں راسی ٹرانجیکشن ہونا سمباؤ نہیں ہے تو دوستوں بتانے جارے ہیں آپ کو بڑی اپٹیٹ ہے جلے میں پہلے چرن میں 49 جار کسانوں کے 103 کروڑ روپیہ کا کرج ماف ہوا بینک کے پورو دیکس کا کہنا ہے کہ سرکار نے سوسائٹیوں کے قانون کو تاق میں رکھ دیوالا نکال دیا ادھر بینک پر بندک کا کہنا ہے پورٹل کھلنے کے سبند میں آدیس نہیں ملے تو کانگریز نے پردیس میں سرکار بناتے پہلے چرن میں پچاس ہزار روپیہ تک کے رینی سے لے کر دو لاکھ تک کے آورڈو والے کئی کسانوں کو پر کیریاں ملیا جلے کے 68 سوسائٹیوں سے جڑے 49 جار 612 کسانوں کا 103 کروڑ روپیہ ماف کیے لوگ سبا چناؤں کے اتار شہتہ لگنے سے اب تک پورٹل نہیں کھلنے سے پر کیریاں اب تک تھمی ہوئی ہے جلے میں 24 جار 233 میں کسانوں کا ڈائے ارب روپیہ کا حساب باقی ہے پورٹل نہ کھلنے سے بارڈ پر بہت کسانوں کے دو دو لاکھ کے کرج پر کیریاں میں نہیں آ پا رہے ہیں دوستو بڑی اپٹیٹ جو کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں خبر اچھی لگے تو لائک اور شیر ضرور کیجئے گا ایسے بہترین خبریں لے کر آتا رہے گا ڈیلی نیو جل ہٹ تو بتا دے آپ کو کہ سرکار انسپنجی اپیوگ نہیں لے سکتی لیکن یہ موقع تاک پر رکھا جلہ سیکاری بینک کے پورو جیکس وے باز پانے تھا مدنلال راٹھور نے بتایا سرکار نے کرجمہ پھینی تھی کچھ اس قدر تیہ کی کہ پچاس پیس دیراسی سرکار اور سے پچاس پیس دیراسی سوسائٹیاں وین کرے گی جبکہ سوسائٹیاں گراسی لینے کا کانون دیکار سرکار کے پاس نہیں ہے کیونکہ ویس پنجی ہوتی ہے سرکار نے کانون تاک میرا کراسی کا اپیوگ کیا تین سال میں چکا دینے کی بات کئی تب تک تو دیوالا نکل جائے گا قریب آٹھ سو کرمچاریوں کے ویتن دینے کے لالے پڑ جائیں گے دو کروڑ سے کم بجٹ والی سوسائٹیاں بند ہونے کی کگار پر آ جائے گی تو کرجمہ پی کا پورٹل کھلنے کی جانکرین نہیں ملی ہے نہ کسی طرح کا عدیش آیا پھلال جیلے کی سوسائٹیوں میں کرج دینے سمجھ دی دکت نہیں ہے پہلے چرن میں جیلے کے 49,000 کسانوں کا 103 کروڑ کا کرجمہ پھوا دوسرے چرن کے عدیش آئے نہیں ہے تو ایسا کہنا ہے رام پرشاد ناگدہ پربندک جیلہ سہکاری بینک نیمچ کا تو دوستو یہ بڑی اپٹیٹ نکل کر سامنے ہی جو کہ ہم نے آپ کی سیوہ میں پرستود کیا خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر جرور کر دیجئے گا دوستو آپ کے پیار کے لئے ڈیلی نیوز الٹ ہمیں ساتھ تیار رہتا ہے دوستو تو اگلی بڑی اپٹیٹ نکل کر سامنے آرے بڑی خبر تو بتا دے آپ کو کہ دوستو پال سے دیکھیں مدیہ پردیش میں اب مہاپور اور نگر نکائوں کے دیکس کا چناؤ ہے پردیکس طریقے سے ہی ہوگا راجعہ پال لائل جی ٹنڈر نے راجعہ سرکار کے نگریہ نکائے دیہ دیش کو منظوری دے دیئے اس پرنالے میں اب مہاپور اور دیکس کا چناؤ پارشد کریں گے تو اب جنتہ چناؤ نہیں کرے گی مدیہ پردیش میں مہاپور اور نگریہ نکائوں کے دیکس اپردیکس پرنالے سے چنے جائیں گے تو بڑی ستروں کے مطابق ملی خبر کے بتا دیں آپ کو کہ کمالہ سرکار کے دیہ دیش کو راجعہ پال لائل جی ٹنڈر نے منظوری دے دیئے اس پورے معاملے کو لے کر مکہ منتری کمالات نے سوہموار سام راجعہ پال لائل جی ٹنڈر سے ملاقات کی تھی دونوں بیچ قریب آدھے گھنٹے چلی چرچہ تو تنکہ کی ٹوئٹ سے مال ہوا گرم اس پورے معاملے کو لے کر کونگریہ سانسد وییک تنکہ کہ ٹوئٹ کے بعد راجعہ پال سرکار سے خفا بتائی جا رہے تھے لیکن راجعہ پال کے ناراض کی دور کرنے کے لئے مکہ منتری کمالات نے ان سے ملاقات کی تھی مکہ منتری کمالات نے وییک تنکہ کے اس بیان کو بھی ان کی نیجی رائے بتایا تھا جس میں انہوں نے راجعہ پال کو سلا دی تھی کہ سرکار کے انہوں سے ساپ راجعہ پال فیصلہ کریں تو دوستو یہ بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے تو بتا دیسی کے سلسلے میں آپ کو کی سیوراہ سنگھ چوہان نے رد کرنے کی مانگ تنکہ کے ٹویٹ کے بعد مچھے سیاسی گمہ سان کے بیچ پرو مکہ منتری سیوراہ سنگھ چوہان نے بھی لال جیٹنڈن سے ملاقات کر ادیہ دیس رد کرنے کی مانگ کی تھی اس کے بعد مکہ منتری کمالات کی سکیری تاور راجعہ پال سے ملاقات کے بعد ادیہ دیس پاس ہونے کے قیاس لگائے جانے لگے تھے تو جو کی ابھی ادیہ دیس منظور کر دیا گیا لال جیٹنڈن کے دورہ رجعہ پال لال جیٹنڈن نے آج مہاپور اور ردیس کے چناؤ کو لے کر سرکار کے دیہ دیس پر اپنی مور لگا دی اب پردیس میں نگر نکھائے چناؤ میں مہاپور اور ردیس کو چناؤ میں ایپرٹیکس پر نالی سے ہوگا ان دونوں کو جنتہ نہ چون کر پار ست چونیں گے تلب بدل روک نکلے لائے دیہ دیس تو اس دیہ دیس کو رجعہ پال کے منظوری کو ایک ترہی سے مکہمتری کملات کی جیت مانا جارہا ہے دس ارے کے موقع پر سرکار کے لیے یہ ایک اچھی قبر ہو سکتی ہے پردیس میں نگریہ نکھائے چناؤ کونگرے سرکار کی منصہ کے مطابق ہی ہوں گے حالانکہ رجعہ پال کے دیہ دیس کو منظوری دیے جانے کے بعد نیتہ پرتیفکس گوپال بارگو نکھائے کہ رجعہ پال کا فیصلہ سرو من ہے لیکن پارسدوں کی خرید پروک روکنے کے لیے سرکار کو نگریہ نکائوں میں بھی دل بدل قانون لگو کرنا چاہیے اس کے لیے بھی سرکار دیہ دیس لائے تو دوستو یہ دو بڑی خبریں نکل کر سامنے ہی ہم آپ کی سیوام پر ستود کیا ملتے ہیں اگلی بڑی خبر کے ساتھ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے خبر دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیواد دوستو